بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ قدو دہی کی ریسپی شیئر کرتی ہوں ہم نے قدو کے چلکے کٹ کر لیا اب اس کو ہم کٹ کر لیں گے قدو کو اب اس کو ہم کٹ کر لیتے ہم نے کٹ کر لیا اور اس کو ہم نے باش کر لیا ہم نے ادھر ایک بالڈنکا لے لیے اب اس میں ہم کچھ مسالے اٹ کر لیتے ہیں ون ٹی سپن اس میں ہم نمک ڈال لیں گے ون ٹی سپن ہلدی ون ٹی سپن پیسے دے دیا ون ٹی سپن اس میں ہم لازمیش ڈال لیں گے اور یہیں castingان x ڈال لیکی چیزیں ٹی سپن ک��도 چیزیں ٹی سپنگی der ٹی سپن ٹی سپنений ٹی uma ڈال لازم کون ٹی سپنے والمکار ٹی سپن ن بعد مکس کریں اسے ہم سائٹ پکڑیں پتیلہ لیں گے اس میں ہم کوکنگ آل ڈال لیں گے اس میں ہم نے ون ٹی سپن میتھی دانا لیں گے اور ایک دیس بات لیں گے وہ اس میں ڈال لیں گے اور اس کو ہم نے ہرکا سا فرائی کر لینا ہے ہم نے یہ سابہ دینیا زیرہ اور گول میں ہم نے کوٹ لیا تھا یہ اس میں ہم ڈال لیں گے اور اس کو ہم ہرکا سا فرائی کر لیں گے اب اس میں ہم پیاس ڈال لیں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے ہمٹ پڑے سا فرائی کر لیں گے اور اس میں ہمیں سا سا جب پُٹا ہو رائے عیل کی مزید کے اس کارنیے کے سانسیو něسان میں مکرمیں کودپ کودپ اگرے میں کودپ کمیربیوں کا مگل کر لیاہی کودپ کودپ کارنے کے لینے کودپ کودپ کھوٹ پڑھے میں رہا ہے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس نے اچھے سے مکس کر لیا اب اس کو ہم دو سے تیمیرے اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اس کو ہم نے اچھے سے بھون لیا اب اس کو کور کر کے تین سے سٹائر مٹ ہم اس کو پکا لیں گے نہیں قدو ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں اس کی فائنل لک نئی قدو بہت ہی مزے کا بنے یہ آسان سی ریسیپی ضرور ٹرائے کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ جزاکرلہ اللہ حافظ